اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی امید کرتے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج ہمارے کچن میں بن رہے ہیں چکن مائگی بولز اس کیلئے ہمیں سب سے پہلے چکن چاہیے اس کو ہم نے بوائل کر لینا ہے اچھے سے بوائل کر لینا ہے اس کے بعد ہمیں کنار کی چٹ پٹا مائگی چاہیے یاد رکھنا ہمیں چٹ پٹا مائگی ہی چاہیے ہوگی اس کو ہم نے بوائل کر لینا ہے بوائل ہم نے تب تک کرنا ہے کہ وہ 80-85% کوک ہو جائے ہم نے فل کوک نہیں کرنا کیونکہ وہ پ ایک ایک بلجانے کے بوائل کر کو اس کو آپ سٹین کریں اچھی طرح سے تھنڈے پانی سے دھولیں یاد رکھیں تھنڈے پانی سے ہی دھونا ہے اس کے بعد ہم نے چکن کے پر ریشے کر لینا ہے چکن چھوٹی چھوٹی کر لینا ہے اس کے بعد shy پر ہے کچھوٹی کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے مائگی میں اپنی چکن م井ی ق�ار کرنا ہے اس کے بعد اسے میںزمیں مائگییں ہی چھے میں کھوشگوی کی مائگی خاشلی اور چھے میں میں کیا پر ہے صالب تکٹ آ Bewیں یاد رکھا ہے خلص木 Kendrickا somebody ایک بہت اہم انکریڈنٹ ہے اس کے ساتھ اس میں ہم گرین چلیز بھی ایڈ کریں گے لیکن وہ میں ریکارڈ کرنا بھول گئے اس کے بعد آپ نے اس کی بولز بنا لینے ہیں اچھی طرح سے راؤنڈ راؤنڈ بولز بنائیں اگر آپ کے میگی بولز ٹوٹ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر اس میں کون سٹارز یا کون پلار ایڈ کر لینا ہے کیونکہ اس سے آپ کے میگی بولز نہیں ٹوٹیں گے جو کہ بہت ضروری ہے میں نے ایڈ نہیں کیا تھا کیونکہ میرے نہیں ٹوٹ لیتے لیکن اکثر ٹوٹ ر ہوتے ہیں کیونکہ ہم اس میں جب میگی کو ہم بول کرتے ہیں تو اس کا پانی رہ جاتا ہے اس وجہ سے ٹھیک ہے تو آپ نے اس میں کون سٹارز ایڈ کر لینا ہے تو پھر یہ نہیں ٹوٹیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو دو کوٹ لگا کے فرائی کرنا ہے فرسٹ کوٹ ہے ہماری یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بریڈ کرمز اگر آپ کے گھر میں اویلیبل نہیں ہے تو آپ بنا بھی سکتے ہیں یہاں پہ اس کو ہم نے کوٹ کیا ہے بای یوزنگ ایگ ایڈ کرمز ٹھیک ہے اچھے سے کوٹ کر لیں اس کے بعد ہم اس کو کریں گے فرائی اویل آپ کا گرم ہونا چاہیے ایٹی پرسنٹ زیادہ گرم نہ ہو کیونکہ پھر اوپر سے بیٹ کرمز جل جاتے ہیں ہم نے صرف اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے کیونکہ سب کچھ تو پہلے سے ریڈی ہے پھر اس کے بعد اس کی فائنل لوک میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں بہت ہی کرسپی بہت ہی کرنچی بنتے ہیں اور کھانے میں تو بہت اچھے تھے آپ اس کو افتار میں اپنے گھر والوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچ کریں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ